بسم اللہ الرحمن الرحیم باپ نے اس درندے شخص نے گولیاں مار کر قتل کیا تھا اس معاملے میں ناظرین کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہیں اور اس سے ہٹ کر اس درندے شخص کو اس گھٹیا شخص کو بچانے کے لیے کچھ پروپاگنڈا کچھ میڈیا وار شروع ہو چکی ہے آج کس ویڈیو میں ان دونوں موضوعات پر آپ کو اپڈیٹ کروں گا اور اس سے ہٹ کر ناظرین اس سے ملتا جلتا اور اس سے بھی زیادہ خطرناک ایک واقعہ جو ہے وہ کراچی میں پیش آیا ہے جس میں اسی طرح کی چند دن کے ایک بچی کو اس کے باپ نے اس سے بھی زیادہ برے طریقے سے قتل کر دیا ہے ان دونوں واقعات کے بارے میں آپ کو آج کس ویڈیو میں اپڈیٹ کروں گا آپ سے بزارش ہے کہ اس ویڈیو کا اپنے انڈ تک دیکھنا ہے تاکہ انشاءاللہ اس ویڈیو کے انڈ تک پہنچتے ہوئے آپ کو یہ سارے معاملات یہ ساری باتیں جو کہ اس وقت چل رہی ہیں یہ بہت حد تک میں کلر کر دوں گا تو چلے چلتے ہیں کراچی کی جانب کے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے کراچی میں ناظرین چند دن کے ایک بچی ہے لیاقت آباد کا یہ علاقہ ہے وہ بھی بیٹی ہے اور اس کو بڑی ہی بیرہمی کے ساتھ اس کے باپ نے گلہ گھوٹ کر قتل کر دیا اور اس کی وجہ بھی اب تک کی معلومات ہیں اس کے مطابق یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس شخص کو بھی بیٹی نہیں چاہیے تھی وہ پہلی بیٹی تھی پہلی اولاد تھی ان کے گھر پر اور اس بیٹی کو جو ہے وہ اس نے بڑی بیرہمی سے جو ہے وہ قتل کر دیا اچھے یہاں پر اس واقعہ میں ڈیفرنس یہ ہے کہ میاں والی والے شخص نے جو ہے وہ اس بیٹی کو گولیاں مار کر قتل کیا تھا لیکن کراچی کے لیاقت آباد کے شخص نے جو ہے وہ اس کا گلہ دبا کر اس کو قتل کیا اب اس میں ناظرین خطرناک چیز یہ ہے کہ جب آپ کشی سخص کو گولی مار کر قتل کرتے ہیں تو وہ انسٹنٹ موت ہوتی ہے وہ آسان موت ہوتی ہے اس کے کہ آپ اس کا گلہ دبا کر اس کو قتل کریں جب ہم کسی کا گلہ دباتے ہیں جب ہم اس کی سانس بند کرتے ہیں تو وہ بہت دیر تک وہ شخص جو ہے وہ تڑپتا رہتا ہے تڑپ تڑپ کر اس کی موت ہوتی ہے تو یہ گلہ دبا کر جو قتل کرنا ہوتا ہے یہ گولی مار کر قتل کرنے سے زیادہ تکلیف دے اور زیادہ دردناک ہوتا ہے اسی وجہ سے جو ہے میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے کراچی میں یہ میاں والی وارے واقعے سے زیادہ دردناک ہے اور زیادہ تکلیف دے ہے اور وجہ اس کی بھی یہی تھی کہ اس کو بھی جو ہے وہ بیٹی نہیں چاہیے تھی اب آجائیں میاں والی واقعے کے جس میں جو ہے وہ اس درندے شخص کو بچانے کی جو کوشن کی جاری فرسٹ اوفال آپ لوگ نے دیکھا کہ ایسے چند ان قبل اس شخص کا کچھ انٹرویوز ہوئے در حقیقت اس کے انٹرویوز نہیں ہوئے تھے اس کو جو ہے وہ جس صرف میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا تھا وہاں پر جو ہے وہ پولیس کا ہی کوئی آفیسر تھا جنہوں نے جو ہے وہ اس سارے معاملے پر بریفنگز دی تھی کہ ہم نے جو ہے وہ کیسے اس شخص کو گرفتار کیا کہاں کہاں سے ہم پر پریشر تھا کس کس نے جو ہے وہ ہمیں اس کو گرفتار کرنے کو کہا اور سوہ ان کو کیا معاملہ تھے یہ ساری چیزوں جو ہے وہ وہ اسی پولیس آفیسر نے جو ہے وہ کیمرے کے سامنے کے بتائی اچھا اس میں جو ہے وہ ہوا کیا میڈیا وار کیا ہے میڈیا وار یہ ہے کہ اس سارے واقعے کو جو ہے وہ لوگوں نے سوچل میڈیا پر موجود لوگوں نے اس کو پیش اس طرح سے کیا کہ اس ظالم شخص کا انٹرویو سات دن کی بچی کے باپ کا انٹرویو جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے وہ انٹرویو نہیں تھا لیکن اس میں جو ہے وہ جو چیزیں نوٹ کرنے والی تھی جو چیزیں ڈسکس کرنے والی تھی وہ کس نے نہیں کی اس میں ڈسکس کرنے والی چیزیں یہ تھی کس طرح سے جو ہے وہ پولیس میں ہی وہیں سے جو ہے وہ وردی میں ملبوس کچھ لوگ مזה کہ پولیس کی وردی میں ملبوس ایک شخص جو ہے وہ کس طرح اس درندے شخص کو دلاسے دے رہا تھا کس طرح سے جو ہے وہ اس کو اس کا قندے پر ہاتھ رکھ کر اس کو جو ہے وہ حمد اور صبر کرنے کی تلقین کر رہا تھا یہ چیزیں تھیں جو کہ ڈسکس کرنے چاہیے تھے لیکن افسوس کے ساتھ جو ہے وہ کس نے بھی ڈسکس نہیں کی اب اس کی وجہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اس کا کوئی جاننے والا ہو یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ کی انداز ہو کہ اس کو جو ہے وہ میڈیا کے سامنے جو ہے وہ پرسکون رکھنے کے لیے کہ یہاں پر جو ہے یہ کوئی حرکت نہ کرے کوئی شور چرابانے کرنے کی باتیں وجہ جو بھی رہی ہو لیکن یہ چیز جو ہے وہ میڈیا کے سامنے آئی اور بہت سارے لوگوں نے اس بات کو نوٹ بھی کیا لیکن اس بات کا جو ہے وہ تذکرہ کسی نے کیا اس طرح جو ہے وہ نشاندہ ہی کسی نے کیا لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ناظرین یہ ہوا کہ میڈیا پر ایک قسم کا آپ یوں کہیں کہ توفانے بدتمیزی برپا ہو گیا لوگوں نے جو ہے وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اس بیچاری مظلوم بیٹی کی ماں بھی جو ہے وہ انتقال کر گئی ہیں وہ مظلوم خاتون بھی جو ہے وہ انتقال کر گئی ہیں سو ان کوئی اس کے باپ کے بارے میں باتیں کر رہا ہے اس خاتون کے باپ کے بارے میں کوئی کسی کے بارے میں مطلب یہ کہ ایک عجیب طرح کا تفانے بدتمیزی برپا ہو گیا ہے فیک نیوز کا آج کل کا زمانہ ناظرین یہ جو فیفت جنریشن وار ہے اس میں فیک نیوز جو ہے وہ بڑا کام کرتی ہے اسی وجہ سے جو ہے وہ گورنمنٹ پاکستان نے پیکا ایکٹ جو ہے وہ نافذ کیا تھا کہ جو غلط خبریں پھلانے والے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جیسے کے لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ ابھی تک فاعل نہیں ہو سکا لیکن صورتحال یہ ہے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے لوگ اس کو جو ہے وہ لیفٹ رائٹ فرنٹ بیک جو ہے وہ ہر طرف سے پکڑتے ہیں اور جتنی ہو سکتی ہے اس میں فیک نیوز سپریڈ کرتے ہیں صرف اپنے ویوز کے لیے یا اپنی پپولارٹی کے لیے اور ہوتا یہ ہے کہ ایسا ریزلٹ اس سے جو ہے وہ معاشرے کا نقصان ہوتا ہے لوگوں کو غلط انفرمیشن ملتی ہے اور ان چیزوں سے جو ہے وہ پھر ملزمان کو فائدہ پہنچتا ہے ان چیزوں سے جو ہے وہ پھر ملزمان جو ہے وہ ان چیزوں کو عدالت میں استعمال کرتے جو ہے وہ پھر اسے ملزمان کی جو وکڑا ہوتے ہیں پھر وہ جو ہے اسے فائدے حاصل کرتے ہیں اسے جو ہے پھر وہ سزا سے بچ جاتے ہیں لیکن کیا کرے یہاں پر جو ہے وہ ہمارا معاشرہ ہے یہاں پہ سب کچھ ایسے ہوتا ہے فیک نیوز جو ہے وہ چلتی ہے لوگوں کو جو ہے وہ یہ ساری باتیں کون سب جائیں اب آ جاتے ہیں کہ اس حوالے سے جو میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں اب ہمارے ذہنوں میں جو ہے وہ ہمارے ذہن اتنے آزاد ہو چکے ہیں کہ ہمیں جو ہے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بیٹی کے بارے میں کیا کہتی ہے یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جو ہے وہ بیٹی کے بارے میں کیا کہتی ہیں اب جو ہے وہ لوگوں کو اس طرح کی باتیں بتانے سے فرق نہیں پڑتا مطلب ان پر اثر نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے جو ہے وہ ذہنوں پر تالے لگ چکے ہیں اب ہمیں جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے لیے یا پھر ہمیں جو ہے وہ ہمارے لیے بیٹا ہی چاہیے بیٹی ہمیں نہیں چاہیے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں اگر جو ہے وہ معاشرتی طور پر اس کو دیکھا جائے تو میرے نکتہ نظر سے بیٹی بیسٹ ہے فرسٹ پہلی اولاد جو ہے وہ بیٹی ہونی چاہیے کیونکہ دیکھیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کی بات کر دے نا تو اس میں جو ہے وہ نہ صرف انسان کی آخرت میں بھلائی ہوتی ہے بلکہ اس میں جو ہے وہ بندے کا دنیاوی فائدہ بڑا ہوتا ہے اب اس کو ہم دنیاوی فائدہ کے لحاظ سے دیکھیں تو فرسٹ اولاد جب بندے کی بیٹی ہوتی ہے اور دوسری اولاد بیٹا یا پھر بیٹی سو ہوں جو بھی ہو لیکن فرسٹ اولاد بیٹی ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بچی بڑی ہوتی ہے جب وہ بیٹیاں بڑی ہوتی ہیں تو اب آج کل جو ہے وہ حالات یہ ہے کہ خواتین جو ہے وہ خوراک کچھ اس طرح کیا ہے کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جو ہے فرسٹ اولاد کے بعد یا پھر جو ہے وہ پینتیس چالیس میں پہنچتے ہوئے مرد ہو یا عورت ہو پینتیس چالیس پیچاس کی عمر میں پہنچتے ہوئے جو ہے وہ لوگ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر وہ جو ہے وہ بہت ساری بیماریاں چوٹے موٹے ایشیوز جو ہے وہ بندے کو گھیر لیتے ہیں تو بندہ جو ہے وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پاتا جس طرح پندرہ بیس یا پچیس سال کے بندہ جو ہے وہ پرفارم کر سکتا ہے تو اب جو وہ پینتیس چالیس سے پھر پچاس سال کے عمر میں کوئی خاتون پہنچتی ہے یا والدین پہنچتے ہیں تو پہلی اولاد جب بیٹی ہوتی ہے وہ جوان ہوتی ہے وہ گھر سمبھالنے کے قابل ہو جاتی ہے آپ جو ہے وہ والدائیں کو ماہوں کو جو ہے وہ پھر اس بات کی کھلی چھوٹی مل جاتی ہے کہ انہوں نے کہیں آنا جانا ہے یا کہ گھر کے معاملات میں ان کے ہاتھ بٹاتے ہوئے تو جو پہلی اولاد جب بیٹی ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے تو وہ والدین کا ہاتھ بٹانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے جبکہ ہم پہلی اولاد اگر بیٹا ہو تو عام طور پر ایورج اگر ہم دیکھا جائے تو ہمارے پاکستان میں یا پھر انڈیا بنگلہ دش اس طرح کے ممالک میں روزگار کے جو حساب تھا آپ لوگوں کو پتا ہے بندے کو سیٹل ہوتے ہوتے لائف میں کم از کم جو ہے وہ اس کا پچیس سے تیس سال لگ جاتے ہیں اس دنیا میں آنے کے بعد اس کو سیٹل ہوتے ہوتے اس کو جو ہے وہ ایک کامیاب انسان بنتے ہیں یا اس کو ایک ناربل روزگار کماتے کماتے وہ کم از کم ایورج پچیس سے تیس سال کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد لیکن اس کے برقص اگر ہم بیٹی کو دیکھا جائے تو بیٹی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگر کوئی جو مل جائے تو والک بات میٹر ہے لیکن وہ گھر جو ہے وہ پندرہ سال کی عمر میں جو ہے وہ گھر سمال لیتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پہلی اولاد جو بیٹی ہے اس کو ہم اس نکتہ نظر سے دیکھیں تو پہلی اولاد کا بیٹی ہونا جو ہے وہ ہمارے آخرت میں تو جو ہے وہ ہمارے لئے فائدہ مند ہے اگر ہم اس کی اچھی پر روش کرتے ہیں لیکن دنیا میں بھی جو ہمارے لئے بہت زیرا فائدہ مند ہے تو ہمیں جو ہے وہ اس حساب سے اس نکتہ نظر سے بھی بیٹیوں کو لے کے سوچنا چاہیے لیکن بدقسمتی کے ساتھ ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پر لوگ جب خود نہیں پال سکتے آپ کو خود نہیں چاہیے تو آپ کسی کو دے دو یہاں پر سیکھڑا لوگ ایسے ہیں جو اولاد کے لئے ترستے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعائیں کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا نہیں بیٹی ہی دے دو کچھ ہی بھی دے دو اور تب ان دونوں میں سے کچھ ہی بھی ہو لیکن ہم کم از کم صاحب اولاد تو ہونا کم از کم ہماری نسل تو آگے چلے ہمارے پیشے کوئی دعا مانگنے والا تو ہو ہمیں کوئی یاد کرنے والا تو ہو لیکن افسوس کے ساتھ ایسا کہنا پڑتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ان میں سے کوشی بھی نہیں چاہیے جس طرح میاں والی والا واقعہ ہوا جس طرح کراچی والا جو واقعہ ہوا لیاقتباد والا تو ان دونوں واقعات نے ناظرین جنجوڑ کر رکھ دیا ہے مجھے ان دونوں واقعات نے ہمارے اس معاشے پر بڑا نیگٹیو ایمپیکٹ ڈالا ہے اور دوسرا ناظرین میں یہ ڈسکس کرنا چاہتا تھا کہ اصل میں ہوتا گیا ہے اصل میں جب کوئی ایک واقعہ اس طرح کا ہوتا ہے پھر ہر بندہ جو ہے وہ اس سے اپنی تربیت کے حساب سے اپنی ضرورت کے حساب سے سبق لیتا ہے اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے جرائم سے بچ رہا ہے لیکن جو بلے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کا شیطانی مائنڈ رکھتے ہیں پھر وہ اس سے اسی طرح کا سبق لیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اس سے اس طرح کا کام بھی کر سکتے ہیں ہم اس طرح یہ والا کام ویسے بھی کر سکتے ہیں تو اس لیے جو ہے میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا رہتا ہوں کہ ہر جرم کے جو ہے وہ سزا لازمی ملنی چاہیے جبکہ بندہ جرم کرتا ہے پھر اس کی جو ہے وہ اسی حساب سے جب سزا ہوتی ہے پھر مواشرے میں ایک امپیکٹ پڑتا ہے کہ برے کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ اگر ہم برا کام کریں گے تو ہمیں اس طرح سے سزا بھی مل سکتی ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا یہ مواشرہ ہے ٹوٹل مواشرہ پاکستان، بغلہ دیش، انڈیا اس میں جو ہے وہ سزائیں بھی جو ہے وہ اس حساب سے نہیں دی جاتی تو اب تک لی ناظرین اتنا ہی اپنا اور اپنی فیملی کو بہت زیادہ خیال لکھیں اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ زہر ہونے والے بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے تاکہ تمام لیٹسٹ انفرمیشن اور بیبارک تجیب روکت آپ لوگوں تک پہنچ پائیں تنازی ملتے ہیں کس نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ